سولن میں ایچار ٹی سی چالک و پریچالک پر ہوئے حملے کے خلاف ایچار ٹی سی کے چالک پریچالک اب مخر ہو گئے ہیں جلہ مخیلہ کانگڑا دھرمشارہ ستیت ایچار ٹی سی ورکشاپ کے باہر نگم کے چالک اور پریچالکوں نے پردرشن کیا نگم چالکوں و پریچالکوں نے پردیش سرکار سہیت پریوہن منطری سے حملہ کرنے والوں پر کڑی کاروائی کی مانگ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ حال ہی میں سولن میں ایک نیجی بس چالک و پریچالک نے ایچار ٹی سی کے چالک و پریچالک پر خمرہ کر دیا تھا یہ حملہ بس کی سمیسارنے کو لے کر ہوا تھا ایچار ٹی سی چالک یونین دھرم چالک کے پردان ملاب چند نے کہا کہ سولن میں جو ہوا اس پر سرکار کو سنگیان لینا چاہیے پریوہن منطری سے ان کی مانگ ہے کہ اس گھٹنا کی جانچ کی جائے کیونکہ نیجی بس والے نے سرکاری ڈیوٹی پر تینات نگم کے چالک و پریچالک پر خملہ کیا ہے جن پر سخت کاروائی ہونی چاہیے دیناک ٹھائی نو بی سو بی کو جو سولن میں چالک پر کچالک سے جو مار پیٹ ہوئی ہے اس کے بیرود میں جو درنا پردرسن آج ہمارے سبی سنگٹھنوں کے چالک پر چالک جو کٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے درنا پردرسن کیا اور روز بیکٹ کیا اور ساتھ میں ہیمہی مچل سرکار سے گجاریس کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹروں کے لیے جو میڈی پرسن ایکٹر جو بنایا ہے وہ بھی چالک پر چالک کے لیے بنایا جائے جس سے جو کوئی مار پیٹ نہ ہو اور ہماری سرکار سے پربین منطری اور مچل پردیس کے مکہ منطری سے گجاریس رہے گی کہ جو نجی بسوں کا جو عبید روپ سے سنچالن ہو رہا ہے اس کے اوپر روک لگائی جائے وہیں اچھا ٹی سی پریچالک یونین دھرمشالک کے پردھان یشپال نے کہا کہ نجی چالک پریچالک نے سرکاری ڈیوٹی پر تینات چالک و پریچالک سے مار پیٹ کی ہے پردیس سرکار و پریون منطری سے بھی مانگ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے تاکہ بھویش میں ایسی گھٹنا کی پنر ویتی نہ ہو یہ پرائیویٹ بس چالک اور پریچالک نے ایک گھنونا کام کیا ہے انہوں نے پریوین نگم کے چالک اور پریچالک سے مار پیٹ کی ہے اور سمیہ کے لیے جب کی وہ اچھا ٹی کا سمیہ کھا رہا تھا اس کے لیے ہمارے چالک نے اتنا ہی پوچھا کہ بھائی چل پڑو آپ کا سمیہ ہو گیا ہے مگر وہ مارنے پر اتارو آ گیا اور اس نے اس کو لوگ لوان کر دیا یہ جو گھنونا کام کیا ہے اس کے لیے پریوین نگم دھرم سلا اس کارے کا کانندرن کرتا ہے اور پریوین منطری اور مکھے منطری سے نبیدن کرتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ چالک پریچالک ہیں جنہوں نے ہمار پیٹ کی ہے چالک پریچالک جو کی سرکاری ڈوٹی پر تحناتے اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کانون کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور ان سے مار پیٹ کی ہے تو میرا نبیدن ہے کہ ان کو کڑی سے کڑی سجا دی جائے تاکہ بھویسے میں یہ پریوین نگم کے کرمچاری سے ہاتھ نہ لگائیں تاکہ بھویسے میں یہ پریوین نگم کے کرمچاری سے کڑی سرکتے ہیں